اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جاوید نکوی جھوٹا کون وزیر قانون فروغ نصیب یا سابق اٹانی جنرل انور منصور عمران خان ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل میں عمران خان حکومت سپریم کورٹ کے معزیز جج سائبان کی جاسوسی کرواری ہے اور یہ معاملہ بہت حساس ہے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں ایک نیا پینڈورا بکس کھل گیا ہے جسٹس قاضی فائد کے وقیر منیر ملک نے گدشتہ سمبات میں ریفرنس کم پروپیگنڈا زیادہ کے معاملے پر عدالت کی توجہ جلائی اس دن تو اٹانی جنرل سکون سے کاروائی سنتے رہے لیکن اگلے دن جب منیر ملک نے عدالت سے کہا کہ ان کے موقع جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ایک سیل شدہ بیانے حلوی دینے کو تیار ہے جس میں وہ ایسے واقعات بتائیں گے کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کی جاسوسی کیسے کی گئی اور کیسے ان کی ذاتی معاملات کی مخبری کی گئی تو اٹانی جنرل اچھل پڑے اور انہوں نے سخت الفاظ میں ایسے کسی بھی بیانے حلفی کی شدید مخارفت کی عمران خان حکومت ایک مشکل سے نکلتی ہے تو دوسری میں فز جاتی ہے اب وہی اٹانی جنرل سابق ہو گئے ہیں اور سپریم کورڈ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اٹانی جنرل انور منصور کے استیفے نے کئی سوالات کھڑے کر دی ہیں حکومت کے درمیان مختلف ایشیوز پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگانا معمول بن چکا ہے سپریم کورڈ میں متناظر بیان کے بعد سابق اٹانی جنرل انور منصور مستعفی ہو گئے ہیں انور منصور نے مستعفی ہونے کے بعد جو بیانات دیئے ہیں اس سے حکومت کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے انور منصور کا کہنا ہے کہ انہوں نے بار کانسل کے مطالبے پر استیفہ دیا انہوں نے سپریم کورڈ میں اپنا غیر مشروط معافی نامہ بھی جبا کرا دیا ہے انور منصور کا موقف ہے کہ انہوں نے دس ججز کے سامنے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سے متعلق متنازہ بیان وفاقی وزیر قانون فروغ نصیب اور شہداد اکبر کی مشابرہ سے دیا تھا انہوں نے جو کچھ کہا وفاقی وزیر قانون فروغ نصیب پر علم میں تھا فروغ نصیب اس وقت عدالت میں بھی موجود تھے سپریم کورڈ میں لیکن اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں دوسری طرح فروغ نصیب کا موقف ہے کہ حکومت ججز کا اترام کرتی ہے اٹانی جنرل نے جو کچھ کہا تھا اپنی مرضی سے کہا اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ اٹانی جنرل سپریم کورڈ میں کیا دلائل دیں گے اس لئے حکومت نے انہیں مستعفی ہونے کے لئے ڈینڈ لائن دی اگر وہ مستعفی نہ ہوتے تو انہیں برطرف کر دیا جاتا سابق اٹانی جنرل کے پاس عزت بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ از خود مستعفی ہو جائے بہرحال انہوں نے خود استفعہ دے دیا حکومت نے خالی جعوید خان کو اٹانی جنرل مقرر کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ اس سارے معاملے میں کیا حکم سادر کرتی ہے انور منصور کی غیر مشروعات معافی قبول کر لی جاتی ہے یا اس سارے معاملے کی انکوائری کرائی جاتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے اور بات کی تہن تک پہنچنا چاہیے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ایف ایٹی ایف یعنی فرانشل ایکشن ٹاس فورس نے پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا لیکن برحال گریل لسٹ سے بھی نہیں نکالا اور پاکستان کو مزید کچھ اقدامات کے لیے جون تک کا وقت دیا ہے پاکستان کے دوست مالک چین ترکی اور ملائشیا نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے لیکن سعودی عرب کے رویے میں سرد موری دیکھنے میں آ رہی ہے ایف ایٹی ایف میں بھارت کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کروا کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جائے اس مقصد کے لیے بھارت نے بہت سی سازشے اور سفارتی کوششیں کی لیکن وہ سب پہرحال ناکام ہو گئی ایف ایٹی ایف کے مذاکرات سولہ فروری سے اکیس فروری تک جاری رہے پاکستانی وفت کی قیادت وفاقی وزیر اقتصادی امور حمال عذر کر رہے تھے مذاکرات ختم ہونے پر ایف ایٹی ایف نے علامیہ جو جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایکشن پلان پر عمل درامت کیا ہے اس میں کافی پیش رفت کیا ہے اور ایف ایٹی ایف کی اضافی نو سفارشات پر عمل درامت کیا ہے ایف ایٹی ایف کی جانی سے پاکستان کے کیئے اقدامات کو سراہا گیا ہے ایکشن پلان پر عمل درامت کیلئے پاکستان کو کچھ مزید وقت دیا گیا ہے اور پاکستان جون تک گری لسٹ میں برکار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب وہ ہمارے پاس جون دوہزار بیس تک فرنانشل ایکشن ٹاسٹ فورٹ کی سفارشات پر عمل کرنے کا وقت ہے اور جون میں ایف ایٹی ایف پاکستان کی طرف سے سفارشات پر عمل درامت کا جائزہ لے گی دوبارہ جب اس حوالے سے چین کے وزیر خانجہ سے پوچھا گیا کہ چین کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہوئی ہے تو ان کا جواب تھا کہ چین کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی چین پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے پاکستان نے اچھے اقدامات کیے ہیں ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ چین کے صدر بھی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں چین کے صدر کو آ چکی ہے ایک ایسے وقت میں جو امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں چینی صدر کا پاکستان کے دورے کا اعلان بھارت اور امریکہ کو پیغام بھی ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں تنہا نہیں اس کا دوست چین اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی علی جاویر نکیل کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا خدا حافظ موسیقی